بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہو کسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائننگ مشکل پیل فارم سے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے کائٹ ٹائنڈ فیلے ایریا ہم کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کیا کو پاس اس سے پہلے میں دو تین ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو کٹ کے اندر پوری ڈیٹیل بتائی تھی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ایک ہی سیکشن کے اندر کٹ بھی آتی ہے اور فیل بھی آتی ہے تو اس کو ہم کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایریا کلکلیٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو دیکھیں اوپر یہ جو ماں پر بلو لینڈ جا رہی ہے یہ ماں پر تاپ سرفیس کی لینڈ جا رہی ہے ایمبیکمنٹ کی رہی ہے نیچے جو ماں پر لینڈ جا رہی ہے ریڈ کلر کی یہ ہمارے پر باٹم آف سب گلیٹ کی لینڈ جا رہی ہے تو یہ اوپر باری جو لینڈ ہے اس کو ہم نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اس لینڈ کی ہمیں ادھر ضرورت نہیں ہے تو یہ ماں پر سیکشن اس شیپ کے اندر آ جائے گا سارا یہ ماں پر سلوپ جا رہی ہے یہ ماں پر کاٹ ایریا آیا گا دونوں سائیڈوں کے اوپر اور درمیان میں ہمارے پاس ادھر فیل ایریا آ جائے گا تو یہ ہم تینوں کو ایریا الادہ الادہ کلکلیٹ کریں گا نمبر وان کے اوپر یہ والا ایریا آ جائے گا نمبر ٹو اور نمبر تری یہ تینوں ایریا ہم نے اس سیکشن کے حساب سے کلکلیٹ کرنے ہیں اس کے اندر ٹیبل بنانا ہے اور سارے ایری اس کو ہم نے فیل ایریا ہم نے الادہ کلکلیٹ کرنا ہے یہ کاٹ ایریا الادہ اور یہ کاٹ ایریا کو ہم نے الادہ کلکلیٹ کرنا ہے یہ ایریا کو کلکلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ادھر اپنا پوائنٹ کو مار کرنے جہاں در ہمارے پاس یہ میچ کراس میچ ہو رہے ہیں پوائنٹ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے یوڈیوب میں آئی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں در یہ آپ کی لین ہماری یہ ہماری ایمبیکمنٹ یہ جو ڈیزائن لین جاری ہے اس کو پر سی ایک میک راس ہوئے گی اس کے ہمیں لیول اور ڈسنس چاہیے ہوں گے تو یہ آپ نے لیول اور ڈسنس ہی ہمارے پا دیکھ رہا ہے باطم آپ ساپ گلیٹھ جا رہی ہے تو اس کے ساپ سے آپ نے اس کے پوائنٹ کلکریٹ کر لینے اور کلکریٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر ان کو لکھ دینا میں پاس left سائیڈ کا پوائنٹ ماہنس چین اور ڈولو فائیف اے پوائنٹ ڈولو فائیف اور رائٹ سائیڈ کا ٹین اور ٹو ڈولو فائیف پوائنٹ زرو فائیف تو ان پوائنٹس کی مدد سے ابھی ہم نے یہ ایریے ایدھر کلکریٹ کرنے تو اس کے لیے ادھر آپ نے ٹیبل اسی طریقے سے بنا لینا ہے ٹیبل جو ہمارے پاس آیا ہوا تھا آپ نے پہلے جو بنیا تھا ٹیبل آف میجرمنٹ فیل ایریہ کلکولیشن جس کا اندر پہلا ہم آبا ڈسٹنس آیا گا دوسرا ایلیویشن اس کے بعد ایکس کی کلکولیشن وائی کی کلکولیشن ایکس کی جو کلکولیشن ہوئے گی یہ دسٹنس ملٹی پلائیڈ بائی ایلیویشن ہوئے گی وائی کی کلکولیشن ایلیویشن ملٹی پلائیڈ بائی ڈسٹنس کے ساب سے ہوئے گی اسی طریقے سے اس کا ٹوٹل ان دونوں کا آ جائے گا اور اس کے نیچے ہم ان کا ایریہ لکھیں گا تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے جو پہلا پوائنٹ لگایا تھا اس کا آپ نے اوپر ڈسٹنس ایلیویشن لکھ دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر اس کے بعد تھرڈ نمبر کے اوپر اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ٹو پائنٹ کے جا رہا ہے اور اس اسی طریقے سے آپ نے اس کو دوبارہ کلوز کر دینا ہے اسی پوائنٹ کے اوپر جس پوائنٹ کے اوپر ہم نے اس کو پہلے بنایا تھا تو یہ لیول اور ڈسٹنس آپ نے اسی طرح ادھر لکھ دینا ہے یہ ہم نے سارا ادھر سے لے کے اور ادھر تک گئے اس کے بعد آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے ڈسٹنس ملٹی پلائیڈ بائی ایلیویشن جو فگر آئے گی وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے مینس ہے تو مینس اسی طریقے سے آپ نے اس پروسس کو پورا اینڈ تک اسی طریقے سے کرنا ہے تو جو ہمارے پاس ایکس کی آئے گی وہ آپ نے ادھر لکھتے ہوئے جانا ہے طریقہ کار ہوئی ہے جو ہمارے بتا چکا ہوں بس ادھر اس فریکشن پر اندر آپ نے تینوں اریے الادہ الادہ نکال لیں یہ آپ یہ دیکھ رہے جو بھی آئے گی آپ نے اس کو دلکھ دینا ہے اسی طریقے سے وائی سیل کے اندر جو ہمارے پاس ادھر وائیو آئے گی اس کو آپ نے ایلیویشن ملٹیپلائیڈ بائی ڈسٹنس کر دینا ہے اور جو ویلیو ادھر آتی ہے وہ آپ نے ادھر وائیوالی کالم کے اندر ادھر لکھتے جائنا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورکن کر لینا ہے یہ ایلیویشن ڈسٹنس آپ نے کراس چیک کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر پہلے ہمارے پاس خالی تھا کانا زیروہ زیروہ آیا گا دوسرا ہمارے پاس اس کی کالکولیشن کے حساب سے ویلیو آ گئی تھی تو اسی طریقے سے آپ نے جو وائی کالم ہے اس کو پر بھی آپ نے اس کی کربیلیشن کو اس طریقے سے کرتا جانا ہے اس کے بعد آپ نے سارے کالمز کو آپس میں جمعہ کر لینا ہے شیطری فگرزے�Thankban کا اوپن کرنا ہے اور ادھر آپ نے سارا اس — کو اپنے پلس کر دینا ہے جو آپ، جواب آئے گا جو اس کو اپنے ادھر نیچے لکھ دینا ایٹی سیکس پوائنٹ ون فور نائن ٹو مینس سی مینس آہ تو مینس لگا دینا پلس او پلس اسی طریقے سے وائی والی سیڈ کو پر بھی آپ نے اسی طرح کرنا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دی جی تو آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے پلس کر کے اس کا ویلیو بنا دینی اس کے بعد جو ایٹی سیکس پوائنٹ وان فور نائن ٹو آپ نے کلپلیٹر اوپن کرنا ہے اور منس اس میں سے کر لینا ہے وان وان تھری پوائنٹ تھری سیکس وان ٹو تو یہ جو جواب آ جائے گا اس کو آپ نے ڈوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے تو مرے پاس ایٹی سیکس پوائنٹ سیکس سکوئر میٹر یہ مرے پاس ایٹی آیا ہے اس جگہ کا یہ مرے پاس جو فیل ایٹی تھا اس کا یہ ایٹی آگیا تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کا کوئی ایٹی کلپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ دونوں کٹ ایریا میں پڑھ رہا تھے دونوں کٹ ایریا کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کلپلیٹ کرنا ہے سیم ٹو سیم اسی میٹھڈ کے ذریعے آپ نے اس کے ٹیبل اپنے کراس سیکشن کو اوپر بنا لینا ہے دونوں آپ کے پاس پہلا فیل آ جائے گا دوسرا دونوں جو کٹ کے دو ایٹی ہیں تو دو کٹ کے آ جائیں گے تین ہیں تو تین آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے اس کے ڈسٹنس ڈیویشن جو جو ان پوائنٹس کے جا رہے ہیں کٹ والے اری اے کے وہ بھی آپ نے ادھر اسی طریقے سے نوڈ کر کے اور ان کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہ ویلیو آپ کو سامنے آ جائے گی ایکس کی ویلیو آپ نے اسی طریقے سے کلپلیٹ کر لینا ہے یہ ویلیو آ جائے گی اور وائی کی ویلیو بھی آپ نے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اسی method کے ذریعے y distance کے ذریعے calculate کرتا ہے جائے اس کے بعد آپ نے سب کو plus کر دینا ہے اور نیچے آپ نے جو جواب آیا گا وہ آپ نے در نیچے لکھ دینا ہے اسی طرح y column کو بھی آپ نے در سے plus کر لینا ہے اور جو جواب آتا ہے وہ آپ نے در لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے area calculate کر لینا ہے x minus y divided by two کریں گو تو یہ میں پر cut area آ جائے گا یہ cut area ہمار پاس اس جگہ کا آیا گا آپ نے level لکھنے اسی طریقے سے آپ نے یہ second number کو پر جو cut area ہے اس کو بھی آپ نے اس table کے اندر calculate کر کے اور اس کو بنا دینا ہے تو یہ اپنی جتنے بھی tables آپ کے پاس جتنا بھی area cut and fill کا ہوئے گا آپ نے table اسی طریقے سے بنانے ایک cross section پر سب کے area آپ نے الاد الادہ ادھر اس کے اندر لکھنے ہیں تو لکھنے کے بعد یہ واپس cut area آگے والا رہتا ہے کہ یہ والا portion کا تو آپ نے اس cut area کو بھی ادھر اسی طریقے سے بنانا ہے اور اس کی values کو آپ نے ادھر لگتے ہوئے جانا ہے طریقہ سب کا same to same ہے method سب کا same to same ہوئے گا بس آپ نے table بنانے اس کے بعد آپ نے یہ levels elevations اور distance آپ نے اسی طریقے سے ان columns کے اندر آپ نے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد x اس کی values کو آپ نے در سے calculate کر لینا ہے جس طریقے سے آپ نے در اوپر ہم نے کیا ہے اور y values کو بھی آپ نے اسی طرح کر لینا ہے کیونکہ same to same process کو open نہیں کر رہا ہمارے time کی بچت ہو جائے گی آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان سارے values کو plus کر کے نیچے اس کا total لکھ دینا ہے x اور y دونوں کو بھی آپ نے اسی طریقے سے plus کر کے نیچے value لکھ دینا ہے اس کے بعد x minus y divided by two کریں گے تو یہ ادھر mapa area آ جائے گا eight point three nine eight تو یہ mapa cut area اس کا آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے تینوں table بنانے ہیں اور اس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے پہلے area کو calculate کیا اس کے table بنائے اس کے بعد یہ mapa cut area one calculate کیا اس کے بعد ہم نے cut area two calculate کیا تو اسی طریقے سے آپ نے بھی working کرتے ہوئے جتنے بھی ایک section کے اندر آپ کے cut area fill والا portion آتا ہے تو آپ نے اس کے table اسی طریقے سے بنانے اور اس کا area ادھر لکھ دینا ہے تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ